کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ تبا مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جو نورملی ناظرین ہوتے ہیں ان کے علاوہ چونکہ محرم کے دن ہیں اور ان دنوں میں بے شمار اسلام بھائی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں تو ملک بر کے مختلف علاقوں سے جو فیدان مدینہ میں اسلام بھائی دس دن کے لیے مذاکروں کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر جمع ہیں وہ نبی مرحبا کہتا ہوں فیدان مدینہ مسجد میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ جو جو ہمارے ساتھ شامل ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے آج کا ہمارا موضوع آج کے دن کی مناسبت سے سیرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ایک دو دن قبل آپ پر حملہ ہوا اور دو یا تین دن کے اندر آپ کی شہادت ہوئی اور وہ دن جو ہے یکم محرم کا تھا تو اس مناسبت سے آج کے اس سلسلے فیدان اسلام میں ہم انشاءاللہ عز و جل سیرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کریں گے مفتی صاحب ہمارے ساتھ کرم فرما ہے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ مجھ پر پچاس بار درود پڑھے گا کل برد قیامت میں اس کے ساتھ مسافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مفتی صاحب سب سے پہلے جیسا کہ آج کا دن ہم سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے منا رہے ہیں دنیا بھرے میں آپ کی سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے تذکرہ ہوتا ہے بیانات ہوتے ہیں شہادت کا واقعہ کیسے رنوما ہوا اور اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کیا واقعات ملتے ہیں اگر ابتدان اس کا کچھ پیان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید نمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اور اسی مناسبت سے ہم آج کا دن منا رہے ہیں جی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو عموماً کتابوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا ابو لؤلو مجوسی تھا یعنی آتش پرست آگ کی پوجہ گرنے والا وہ چکی بنانے کا ماہر تھا چکیاں بناتے تھے آٹا پیسنے والی اور اس کو اپنے مالک سے شکایت تھی اپنے معافضے کے اعتبار سے کہ مجھے میرا مالک جو رقم دیتا ہے وہ کم ہے تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے مالک سے بات کرے اور میرا معافضہ جو ہے وہ بڑھا ہے امر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس سے تفصیلات پوچھ کر فرمایا کہ مناسب تو ہے اسے تو فرما دیا کہ مناسب ہے لیکن اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ میں اس کے مالک سے بات کروں گا لیکن وہ مجوسی یعنی یوں کہہ لے کہ بڑا خبیص الفطرت اور انتہائی جو ہے وہ کینا پرور قسم کا تھا اپنے دل کے اندر اس نے بات رکھ لی کہ میں نے ان سے انتقام لینا اور ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر آپ کو دھمکی بھی اس نے دے دی کہ میں ایسی آپ کے لیے چکی تیار کروں گا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی صحیح امر فاروق رضی اللہ تعالی نے لوگوں سے فرما بھی دیا کہ یہ مجھے دھمکی دیکھے گیا ہے اس کے بعد سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالی انہو ایک دن فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے یا فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے جو ہے وہ نماز لوگوں کی صفحے سیدھی کرنا شروع کی تو وہ جو مجوسی تھا اس نے ایک دو دھاری خنجر تیار کیا اور اس خنجر کو اس نے زہر میں بھگویا کیونکہ زہر میں بھگونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خنجر اگر لگے گا تو زخم کے ساتھ ہی زہر بھی بدل میں سرایت کر جائے گا تو موت لازمی دور پر واقع ہو جاتی ہے تو اس نے یہی طریقہ کیا کہ جیسے سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالی انہو یا تو فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد تشریف لا رہے تھے یا پھر نماز کی اقامت ہوئی تکبیر کہی گئی اور آپ لوگوں کی صفحے سیدھی کر رہے تھے تو مدینہ منورہ میں اس وقت بلکل گھپندیرہ تھا مسجد کے اندر گھپندیرہ تھا فجر کی نماز کا وقت تھا تو اس نے اس اندھیلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو پر حملہ کر دیا اور اس قدر آپ کو یعنی شدید زخمی کیا کہ آپ کا پیٹ مبارک جائے بلکل اس نے چاک کر کے رکھ دیا یعنی ایسا چاک کیا کہ جب آپ کو فورا اٹھا کر لے کر گئے اور آپ کو نبیز پلائی اس کے بعد دودھ پلائیا تو جیسے آپ کو پلائیا گیا وہ آپ کی انتڑیوں سے باہر آ گیا یعنی زخم اتنا گہرا اور اتنا زیادہ تھا کہ وہ فورا باہر آ گیا اور اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو نے سب سے پہلے تو جب آپ پر یہ حملہ ہوا اور آپ نے فورا کہا کہ میرے اوپر کسی نے حملہ کر دی ہے تو لوگوں نے اسے دبوچنے کی کوشش کی اس دبوچنے کے اندر بھی تیرہ آدمی زخمی ہو گئے اور اس نے خنجر مار مار کے چھے افراد گور شہید کر دیا یعنی جنہوں نے پکڑنے کی کوشش کی ان پر بھی وہ زہریلا خنجر مارا گیا تو چھے افراد ان میں شہید ہو گئے اور بقیہ بچ گئے لیکن مجموعی طور پر تیرہ افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہی کھڑے تھے نماز کے لئے انہوں نے فوراں آگے بڑھ کے جماعت کروائی سورہ عصر اور سورہ کوسر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے انہوں نے جلدی لدی نماز مکمل کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ تھوڑا ہی یعنی وقت گزرا بعد روایتوں میں یہ ہے کہ سیم ڈے ہی شام کو انتقال ہو گیا بعد میں یہ ہے کہ ایک دو دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو یہ آپ کی شہادت کا واقعہ ہے اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ جو مجوسی تھا اس نے آپ پر جو حملہ کیا تھا وہ اسی کینہ پروری کی وجہ سے کیا تھا جو اسے اپنے معافضے کی وجہ سے تھا لیکن بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی بلکہ یہ بقاعدہ ایک سازش تھی یہ سازش یوں تھی کہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ملیہ میٹ کر دیا اور انہیں روبہ زوال کر دیا اسلام کا پرچم بلند کیا اسلامی سلطنت کو وسیع کیا اسلامی حکومت کو مضبوط کیا تو وہ جو بڑی سلطنتیں تھیں ان کے اندر مجوسیوں کی سلطنت تھی ایران فارس جب یہاں پر انہوں نے کفر کا قلع کمہ کیا اور اسلام کا جنڈا گاڑ دیا تو انہوں نے آپ کے خلاف دے سازش کی کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک آدمی کو بقاعدہ کسی طریقے سے داخل کیا خواہ وہ جنگی قیدی بن کیا یا کسی اور طریقے سے اور وہ اسی پلان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے انتقام کے طور پہ کہ ہماری سلطنت کو کل سلطنت کفر کو ختم کر کے انہوں نے سلطنت اسلام قائم کی ہے اس کے نتیجے میں اور اس بدلے کے اندر اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوش میں آتے ہی نماز کا پوچھنا نماز ادا کرنا اس میں بھی ہمارے لئے بہت کچھ سیکھنے کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کی پابندی اور ویسی محبت نصیب فرمائے جیسا کہ ان کے دل میں تھی مفتی صاحب ویسے تو جس بھی صحابی کی سیرت کو دیکھتے ہیں کسی بھی صحابی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی وسیع ہے اور ماشاءاللہ اس کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں جس بھی پہلو پر نظر کرتے ہیں ایک وسیع سمندر نظر آتا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بھی یقیناً ایسی ہی وسیع ہے اس میں ہم آپ کے حوالے سے بالخصوص ایک تو عمومی فضائل ہیں عمومی خصوص جاتا ہے صحابہ کرام علی مردوان کی بالخصوص سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بطور خاص کن کن پہلوں پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بلا شک و شبہ وہ عظیم ہستی ہے اور اسلام کی ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں آپ کہ جن کی سیرت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ بیسیوں پہلو ہیں صحیح وہ یوں کہ ایک تو آپ کے جنرلی فضائل کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے فضائل مبارکہ بیان کی یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو فضائل بیان کی جیسے حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور میں نے جنت کے اندر ایک محل دکھا جو بڑا خوبصورت تھا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو فرشتے نے ارز کی کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے سبحان اللہ تو میرا دل کیا اب یہ سرکار علیہ وآلہ وسلم یہ بات حضرت عمر ہی سے فرما رہے تھے فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں تمہارے محل کے اندر میں داخل ہو جاؤں لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی کیونکہ محل گھر ہوتا ہے گھر کے اندر گھر والے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ میرا دل تو کیا کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے پوچھے بغیر میرے گھر میں تشریف لیا آپ کا تو تشریف لانا سعادت ہے تو اب یہ حدیث مبارک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے جنت میں آپ کے محل ہونے نبی کریم علیہ السلام کا اس کا موشہدہ فرمانے آپ کو وہ بشارت دینے اور آپ کی غیرت کو یاد فرمانے کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے یہ آپ کی فضیلت اسی طرح ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو منظر ہے کہ دائیں طرف صدیق اکبر ہیں بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے یعنی گویا قیامت کے دن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی منظر یہ ہوگا کہ سرکار کے دائیں طرف صدیقِ اکبر ہوں گے اور بائیں طرف عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ آپ کے اس طرح کے جو فضائل ہیں اس پر تو یعنی یوں کہلے کہ حد تواتر تک احادیث ہیں پھر کثیر تعداد کے اندر احادیث ہیں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ جس حوالے سے آپ پر کلام ہو سکتا ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ پیلو ہے جو سب سے زیادہ آپ ہی کو ملا وہ یہ کہ اسلام کی جو ہستیاں ہیں ان میں آپ کی ہستی وہ عظیم ترین ہستی ہے جس پر سب سے زیادہ غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے یعنی آپ کا جو نظام عدل تھا جو نظام حکومت تھا جو آپ کا کردار تھا جو آپ نے سلطنت کی بنیاد رکھی اسے وسیع کیا عدل و انصاف و رائج کیا لوگوں کے حقوق کی نگے بانی کی یہ آپ کے اتنے بڑے کارنامے تھے کہ جو غیر مسلم ہیں خواہ وہ عیسائی ہیں یہودی ہیں یا وہ بد پرست ہیں مشرقین ہیں ان کی بقاعدہ کتابیں ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کے اوپر اور آپ کو غیر مسلموں نے تاریخ دنیا تاریخ اسلام نہیں تاریخ دنیا کی ان ہستیوں میں شامل کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر عظیم ترین اثرات مرتب کیے اور عظیم ترین اچھے اثرات مرتب کیے تو اب اگر اس پہلو کے اعتبار سے ہم کلام کریں کہ غیر مسلموں نے جو آپ کو خراج تحسین پیش کیا اور جو آپ کا کردار تھا جو آپ کی حظمت تھی وہ تو یعنی وہ بداتے خود ایک پورا ٹاپک ہے صحیح پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا پہلو جس پر بطور خاص ہم نے کلام کرنا ہے وہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یعنی فضائل و کمالات کے ساتھ آپ کا جو کردار ہے آپ کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے یعنی آپ سے محبت کے حوالے سے آپ کا وہ کردار جو ایک عبادت گزار کی حیثیت سے ہے صحیح وہ کردار جو ایک زہد و تقوی والے انسان کی حیثیت سے ہے آپ کا وہ کردار جو ایک حاکم اسلام کی حیثیت سے ہے آپ کا وہ کردار جو ایک تاجر کے اعتبار سے ہے آپ کا وہ کردار جو ایک عالم کے اور مجتحد کے اعتبار سے ہے آپ کا وہ کردار جس میں آپ کا اور خدا کا تعلق ہے یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے آپ کا وہ کردار جو حقوق العباد کے حوالے سے ہے آپ کا وہ وصف مبارک جو محاسبہ نفس کے حوالے سے ہے آپ کا وہ وصف جو فکر آخرت کے حوالے سے ہے جو خوف خدا کے حوالے سے ہے تو یہ مجموعی طور پر یہ اتنے پہلو ہیں کہ اب ان میں جس جس پر ہم کلام کرتے جائیں اس کے اندر یعنی بے شمار واقعات ہیں بے شمار اس میں مدنی پھول ہیں اس کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا ہمارے دعوت اسلامی کا جو تصنیفی شعبہ ہے المدینہ العلمیہ اس کی بڑی ہی پیاری کتاب بڑی ہی پیاری کتاب فیدان فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب افسوس یہ کہ چھپی نہیں ہے ابھی تک یہ لیکن اس کی پہلی جلد نیٹ کے اوپر دستیاب یعنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر وہ موجود ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کے اوپر اس کی پہلی جلد موجود ہے اور یہ دو جلدوں میں ہے بیسی کے لیے پہلی جلدی تقریباً نو سو صفات کے پر مشتمل ہے اور دوسری جلد بھی تقریباً نو سو صفات پر ہے تو یہ تقریباً اٹھارہ سو صفات کے اوپر انسائیکلوپیڈی ہوگیا ایک طرح کا فیدان فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کتاب ہے اور بلا شک و شبہ یہ انسائیکلوپیڈی ہے یعنی فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر آج تک کی تاریخ میں عربی اردو انگریش کسی ربان کے اندر اس قدر جامعے اور اتنی بڑی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی تو اب وہ یہ کہ چھپی نہیں ہے تو اس لیے سارے شاید اس سے نہ استفادہ کر سکے جب چھپ جائے تو اس کو لینے لیکن نیٹ کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر اس کی پہلی جلد موجود ہے فیدان فاروق آزم یہ جو میں عرص کر رہا ہوں خلاصہ سیرت جو میں نے مختلف پہلوں کے اعتبار سے انس کیا اس میں وہ جو کتاب ہے فیدان فاروق آزم اس کی پہلی جلد کے غالباً بارہ یا تیرہ نمر صفحہ ہے اس کی اوپر ایک ہیڈنگ ہے کردار و گفتار کے حقیقی غازی کردار و گفتار کے حقیقی غازی یعنی کردار بھی ہے آپ کی گفتار دیکھیں آپ کا کردار دیکھیں اور اس کو عملی اور حقیقی زندگی کے اندر دیکھیں یہ دو سے تین صفحے ہیں لیکن بڑا پیارا خلاصہ بڑا شاندار بڑا جاندار خلاصہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے کردار کے حوالے سے تو جن کو میسر ہو وہ آج ہی جو ہے وہ ویب سائٹ سے دعوالیسلامی.net سے وہ لے کر اس کا مطالعہ کر لے پوری کتاب کا مطالعہ کرنے تو اس سے انشاءاللہ عزا و جل آپ کی سیرت کا ایک بڑا حسین گلدستہ جو ہے وہ سامنے آج ہوں نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین جن کو ایویلیبل ہو یہ مواقع ہوتے ہیں اس میں خود بھی پڑھئے میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو ابھی سے ہمیں بزرگوں کی سیرت جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم سیرت بیان کرتے ہیں اس کے فوائد کے حوالے سے لیکن یہاں پر میں ارز کرتا چلوں سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بھی بڑی شاندار کتاب ہے اسی طرح فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر یہ تو بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ انقریب آ جائے گی ایک اور امیر سنت کا رسالہ ہے کرامات فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے اور یہ پرنٹ ہو کر آ چکا ہے تو یہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو کم از کم یہ نیت کر لیں کہ آج کے دن کی نسبت سے ہم اس کتاب کو حاصل کریں گے خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی دیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جب ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو بڑا ایک کیف اور سرور وہ محسوس ہوتا ہے یہ جو کرامات فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے بات کی ہے یعنی یہ تو دستیاب ہے انتہائی مفید رسالہ یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ شاید آج کل کے حالات اور زمانے کے اعتبار سے بہت ہی عالی پائے کا رسالہ ہے اس میں جو عقائد کا بیان کیا بات ہے جو اس میں ایمان کی حفاظت کا بیان ہے جو اس میں بزرگان دین کے ساتھ عقیدت و محبت کا بیان ہے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ قابل رشد ہے بہت ہی پیارا رسالہ ہے تو یہ چونکہ میسر ہے تو اس لیے یہ جتنا ہو سکے پڑھیں آپ تو دل چاہ رہا ہوگا جب اتنا اہم اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر پھر امیرل سنت کے خاصہ ہے ما شاء اللہ کہ جیسے کرامت بیان کی تو اب اس کے زمین میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے جیسے عقائد کا بیان کیا ایمان کی حفاظت کا ذہن تو بہت کچھ ہوتا ہے پڑھنے میں انشاءاللہ حاصل کریں گے پڑھیں گے دوسروں کو پیش کریں گے تو بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے مفتزہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ یہ جو ہم سیرت کا بیان کر رہے ہیں اسی طرح اور بزرگان دین کے مواقع پر ہم مدنی چینل ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں سیرت کا بیان ہوتا ہے تو سیرت کے بیان میں کیا کیا مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں بیان کرنے والے کی حیثیت سے بھی اور خاص طور پر جو سن رہا ہے جو پڑھ رہا ہے تو سیرت کے بیان اور سننے کے حوالے سے اس میں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر اس کا کچھ پہل ہوتے ہیں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صالحین کا تذکرہ کرنا یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ یہ اللہ تعالی کی سنت ہے سبحان اللہ قرآن پاک کا آپ مطالع کریں تو اس میں حضرت ابراہیم حضرت یونس حضرت یوسف حضرت اسحاق حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی حضرت زکریہ حضرت یحیہ حضرت علیہ السلام یعنی یہ کسیر امبے اکرام حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے بلکہ قرآن پاک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ انہی تذکروں پر مشتمل ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ صالحین کا اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اصلاف کو اور اپنے ہیروز کو یاد رکھتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے جو اپنے اکابرین کو اپنے اصلاف کو اور اپنے بزرگوں کو یاد نہیں رکھتی یہ دنیا کی ہر قوم کے اندر ہوتا ہے جب تک کوئی قوم زندہ ہے وہ اپنے اصلاف کو یاد کرے گی اور اصلاف کا یاد ہونا جب ختم ہوگا اس کا مطلبی کہ قوم مٹنے والی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے اس لیے مسلمان ایک زندہ قوم ہیں اور یہ اپنے اصلاف کو یاد کرتے ہیں اسی لیے ہمارا وطیرہ ہی یہ ہے ہمارا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہماری سب سے عظیم ترین ہستی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اس لیے ہم سب سے زیادہ سرکار کو یاد کرتے ہیں پھر ہماری ہستیاں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں آئمہ مجتہدین ہیں غوث پاک ہیں مجددین ہیں اکابر اولیاء کرام ہیں یہ ساری وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا بے شک تو ہم اپنی زندگی جو ہے ان کو یاد کر کے ہم اپنی زندگی میں زندگی پیدا کرتے ہیں کیا بات ہے تو یہ ان کو یاد کرنے کی پیچھے ایک کونسپ یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ واقعات سے اور لوگوں کے احوال سے بہت جلد متاثر ہوتی ہے یہ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو لوجیکل بات کریں گے ان کے سامنے فلوسفی بیان کریں گے تو ان پر اثر ہوگا لیکن یہ 1% 2% لوگ ہوتے ہیں بہت کم تاثر لیکن جو واقعات سے اثر لینے والے ہیں یہ 100% ہوتے ہیں یعنی وہ جو فلسفیانہ ذہن والے ہوتے ہیں وہ بھی اثرات سے واقعات سے اثرات قبول کرتے ہیں اور جو عام انسانی فطرت ہے وہ بھی واقعات سے اثر قبول کرتی ہے اور اسی انسانی فطرت اور چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اسی لیے قرآن پاک کے اندر آپ کو واقعات ملتے ہیں آپ کو صالحین کے حالات ملتے ہیں آپ کو تباہ شدہ قوموں کے بھی حالات اس کے اندر ملتے ہیں کہ آدمی عبرت حاصل کرتے ہیں گناہگاروں کے حالات اور انجام سے عبرت حاصل کرتے ہیں نیکوں کے حالات اور ان کو جو انعام ملا اس سے آدمی رغبت حاصل کرتے ہیں ایک سے عبرت ملتی ہے دوسرے سے رغبت ملتی ہے تو یہ جو ترغیب و ترہیب یعنی رغبت کا ترغیب دینے کا اور ڈرانے کا جو سلسلہ ہے یہ قرآن پاک کے مطالعہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے تو اسی کے پیش نظر ہم بکسرت بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں یعنی عرص منانے کے پیچھے بھی کونسیپ یہ ہوتا ہے یعنی ہم عرص مناتے ہیں اس عرص منانے کے پیچھے وہ دین کی حکمت ہے وہ دین کی حکمت ہے کہ ان بزرگوں کو بطور خاص بار بار یاد کیا جاتا رہے لوگوں کے دلوں میں عظمت بڑھتی ہے اور ان کا کردار جب بندے کے سامنے آتا ہے تو آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دین ہے کیا ایمان اور عمال سالحہ کا نام ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کو یاد کر کے اور عمل مضبوط ہوتا ہے ان کا کردار سن کر پڑھ کر تو ایمان و عمل جو دین کے مقاصد عالیہ اور بنیادی مقاصد ہیں ان کا پورا ہونا وہ بہت حد تک موقوف ہوتا ہے بزرگان دین کی یاد کے اوپر تو لہذا وہ عرص کے نام پہ ہو وہ دن منانے کے نام پہ ہو تو یہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بھی دن منانا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اپنے کردار کی بہتری کے لیے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے واقعی زندہ قومیں اپنے بڑھوں کو جب تک یاد رکھتی ہیں زندہ رہتی ہیں جب اپنے بڑھوں کو بھول جاتی ہیں تو گویا کہ وہ مردہ ہو جاتی ہیں یہاں میں ضرور آپ کو چند پہلو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا دیکھئے ہم بار بار مدنی ماحول کو اپنانے کی جو آپ سے گزارش کرتے ہیں دنیا بار کے ناظرین جانتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی میں کوئی بھی اپنا عمل کرتے ہیں تو اس کو ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ جیسے کہ مفتی چاہوں نے فرمایا اور ایک بدہی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی ہستی ہمارے لیے مخلوق کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ جب بھی بیان سنیں گے ابتداء میں درود پاک کی فضیلت سنیں گے آقا کی یاد ہونی چاہیے بیان کی اپتداء ہوئی مبلغ نے درود پاک پڑا سنت کی بات کرتے ہیں بیان ہے تو سنتوں بھرا بیان ہے اچھا اب مراکس کے نام رکھے تو فیدان مدینہ مدینہ کا تذکرہ سرکار سے نسبت کو جوڑ دیا مساجد کے نام ہیں تو کوئی فیدان فاروق ہے تو کوئی فیدان ابو بکر ہے تو اس طرح بزرگوں کے اسلاف کے نام پر جو ہے وہ مساجد کو ریلیٹ کیا جاتا ہے مکتبہ بنایا تو اس کا نام مکتبہ المدینہ اسی طرح امیر علی سنت کی حکمت عملی دیکھئے دیکھئے نام ہوتا ہے علامت کے لیے یاد کرنے کے لیے اب شہروں کے نام دیکھئے اب لاہور ایک معروف اور ایک جنرل نام یہی ہے لیکن چونکہ وہاں پر داتا صاحب کرم فرمائیں تو اب لاہور بطور نشانی بتانا ہی ہے تو اس کو مرکز الاولیاء کا نام دے دیا کہ جب بھی اس کا تذکرہ ہو تو داتا صاحب کا ذہن میں آنا چاہیے فیصل آباد ہے ہم سردار آباد کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑے محدث محدث پاکستان رحمت اللہ تعالی کا مزا شریف ہے تو یوں اگر آپ غور کریں گے تو امیر علی سنت کی یہ حکمت عملی کس طرح سے ہے کہ جو بھی ماحول سے وابستہ ہے دیگر علم دین کے پہلو ہیں بہت ساری چیزیں سیکھنے سے کھانے کی ہیں وہ اپنی جگہ پر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت طریقے پر بلکہ مفتی صاحب وہ دارول مدینہ کا مجھے یاد آیا یعنی اے بی سی سیکھنے ہیں انگریجی لینگویجی سیکھنے ہیں نا اب اے سے کچھ بھی آپ لکھ دیں اے فور ایپل یہی مشہور ہے لیکن اے فور اللہ اب وہ لفظ ہی سیکھنا ہے تو لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نام یہاں پر ذکر ہوا کے فور کائٹ عام طور پر پڑھتے ہیں تو ہم جب پڑھانے لگے ہم کہا اور کعبہ ہے اسی طرح ایم فور کچھ بھی ہو سکتا ہے مون ہے لیکن ایم فور مدینہ بھی ہے تو جب بھی کوئی چیز ہم بیان کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا اپنے جو ہے وہ اسلاف کو یاد کرنے کا تو اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس مدنی محول سے وابستگی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کو یاد کرنے اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے خاص پہلو اپنے مجموعی طور پر جو اس کا ایک اجمالی طور پر بیان فرمایا سب سے پہلے جو کہ ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت پہلو ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا وہ کیا خوبصورت انداز تھا اور وہ کیا ایک خوبصورت تعلق تھا اس کے حوالے سے کچھ خصوصیات فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر بیان ہو جائے دیکھیں کسی کی بھی فضیلت اور عظمت کا سب سے بڑا مدار تو ہے ہی اس کے اوپر کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے اس کے دل میں محبت کتنی ہے عشق کتنا ہے اطاعت و اتباہ کتنی ہیں یہ اطاعت و اتباہ اور یہ عشق و محبت ہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر مدارج کا عظمتوں عظمتوں کا دار و مدار ہے اور بنیاد ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تو وہ شئے ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا نازے دواء اٹھائے کی نبی ابن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کا جو وہ خادمانہ اور غلامانہ تعلق تھا وہ کیا تھا اب خود رشاعت فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدد دیر بھی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ نکل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کنتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنتو عبدہو و خادمہو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خادم تھا میں حضور کا عبد تھا اور حضور کا خادم تھا یعنی میں عبد مصطفیٰ تھا اور خادم مصطفیٰ پوری زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری ہے وہ اسی حیثیت سے گزری ہے کہ وہ عبد مصطفیٰ ہیں وہ خادم مصطفیٰ ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیں ایک حدیث سے مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تھوڑا سا توقف کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں سبحان اللہ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا الان یعنی اب تمہارے ایمان کامل ہونے کا اعلان ہوا سندتہ فرما دی ایمان کامل کی بھی اور محبت کی اس پر علماء کرام نے کہا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا یعنی پہلے تو آپ نے کہا کہ اپنی جان کے علاوہ آپ سب سے زیادہ محبوب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو چند سیکنڈ کے بعد آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں وہ چند سیکنڈ میں ہوا کیا یعنی ایسا کیا تغیر آیا کہ ایک بندے کو اپنی جان جتنی عزیز ہے اس سے بڑھ کر سرکار علیہ السلام عزیز ہو گئے تو کیا پہلے یہ کیفیت نہیں تھی اور پھر پیدا ہوئی اس پر علماء نے لکھا کہ بیسیکنی بات یہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روزہ اول ہی سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے اچھا ابتدائی سے لیکن بطور خاص اس مفہوم کی طرف توجہ نہیں کی اس لیے روٹین کے اعتبار سے کہہ دیا کہ اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا سے آپ زیادہ عزیز ہیں ماں باپ سے رشتہ داروں سے اولا سے دولت سے ہر چیز لیکن جب سرکار نے توجہ دیلائی کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل پہ غور کیا کہ اصل دیکھوں تو اسی ہے کیا اب جیسے اگر اس پہلو پر غور کیا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو تیر چلائے اگر یہ اس پر غور کریں اگر سرکار کی طرف کو تیر چلائے تو کیا میں تیر لگنے دوں گا یا اپنی جان آگے کر دوں گا مجھے کیا پسند ہوگا تو لادمی بات ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا تو ہزار جانے سرکار پر قربان کر تیری حضور کے نام پر جان قربان ہے تو حضور کی جان کے اوپر تو کروڑوں جانے قربان تو جب یہ سوچا تو سمجھ آگئی کہ وہ میرا پہلا کہنا بزاتے خود ہی درست نہیں میری حقیقی کیفیت یہی ہے وہ میں نے جو پہلے کیفیت بیان کر دی وہ کسی اور اعتبار سے بیان کر دی ورنہ اصل کیفیت ہی یہ ہے کہ میری جان مجھے بعد میں عزیز ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مجھے پہلے عزیز ہے تو یہ وہ ایمان کامل جس کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اور جس کی طرف ادنا توجہ کرنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گیا کہ حضور تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جو قرآن پاک کے ایک آیت کا شان نزول بھی ہے کہ ایک یہودی منافق میں جھگڑا ہوا انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا یہودی نے تسلیم کر لیا منافق نے کہا میں نہیں مانتا میں تو عمر فاروق سے کروا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سائر بتا دیا کہ یوں فیصلہ ہوا ہے لیکن یہ مسلمان کہلانے والا تو نہیں ماننا یہودی مان گئے آپ نے فرمایا ابھی فیصلہ کرتا ہوں گھر گئے تلوار نکالی آکے سر کلم کر دیا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کے نزدی کیا ہی اللہ 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 کیا بات اب اس پہ ارس کے گھر والے آگئے جھگڑا ہو گیا